بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک اور ساتھی کا سوال اور یہ سوال بہت زیادہ امپورٹڈ ہونے والا ہے سوال یہ ہے کہ سیف بھئی میں نے ویڈیو شوٹ کر لی ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد اپنی ویڈیو ایڈٹ بھی کر لی ہے ایڈٹ کرنے کے بعد میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ بھی کر دی ہے لیکن اپلوڈ کرنے کے بعد دو یا تین دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جی میں نے ویڈیو جو ایڈٹنگ کی ہے اس کے اندر کچھ پوائنٹس ایسے دے جو مجھے کٹ کر لینے چاہیے کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو مجھے ڈیل کر دینے چاہیے لیکن میں وہ ڈیل نہیں کر سکا میں وہ کٹ نہیں کر سکا اب میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کے اوپر کافی زیادہ ویوز آگئے اس کے اوپر کافی زیادہ سبسکرائبر آنے لگے اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ واش ٹیم بھی ملنے لگا اب میں ویڈیو اگر ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈیل کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو دوبارہ سے ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو زیر سی بات ہے مجھے وہ ویڈیو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی پہلے جو اپلوڈ شدہ ویڈیو ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا اس کو ریموڈ کرنا پڑے گا ایڈیٹنگ کرنے کے بعد مجھے دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑے گا اب میرے ویوز بھی چلے جائیں گے میرا واش ٹیم بھی چلے جائے گا میرا سبسکرائبر بھی چلے جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کوئی ایسا سلوشن بتائیں کہ میری ویڈیو ڈیل بھی نہ ہو میری ویڈیو ریموڈ بھی نہ ہو لیکن میں اسی کے اندر ایڈیٹنگ بھی کر سکوں تو جی ہاں دوستو ایسا طریقہ پوسیبل ہے ایسے ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بات تو معلوم ہے جو بھی ٹیٹوریل جو بھی ٹاپک میں چھیڑتا ہوں آپ لوگوں کو آسان سے آسان تر اور آسان تر سے آسان ترین کر کے بتانے کی کوشش کیا کرتا ہوں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا کام نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر وہاں پہ پریکٹیکل کر کے پوائنٹ در پوائنٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو شوٹ کی ہے شوٹ کرنے کے بعد ڈریکلی آپ نے اپلوڈ کر دی تو کچھ پوائنٹس آپ کاٹنا چاہتے ہیں کچھ باتیں آپ کاٹنا چاہتے ہیں کچھ باتیں آپ کی خراب ہیں کچھ مواد آپ کا خراب ہے اور وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو سے ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اور آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے وہاں سے آپ کی ویڈیو ڈیل بھی نہیں ہونی چاہیے وہاں سے ریموو بھی نہیں ہونی چاہیے نہ تو آپ کے سبسکرائبر جائیں گے نہ ہی آپ کے ویوز جائیں گے نہ ہی آپ کا واش ٹیمج جائے گا وہی پہ وائی ٹی سٹوڈیو کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کروانے والا ہوں تو چلتے ہیں کیمپیوٹر کی سکرین پر وہاں پہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں آتی تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کام میں ایکسپالڈ ہوں لیکن کچھ جو نیو یوٹیوبر ہیں کچھ جو نیو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کو اس کام کی ضرورت ہو تو موو کرتے ہیں کیمپیوٹر کی سکرین پر کچھ نایا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے اس پیج کو تو آپ جانتے ہی ہیں یہاں دوستو یہاں اوپر ڈیش بورڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے نیچے ویڈیو منیجر سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اپنا ڈیش بورڈ اوپن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جس ویڈیو کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں جس ویڈیو کے اندر آپ اپنی کٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جن دوستوں نے میری ویڈیو دیکھی تھی پہلے آپ کو یہ بھی ایک ایرر نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ایک چوٹی سی غلطی نظر آ رہی ہوگی جس طرح مجھے ایک بچے نے ریسٹوپ کیا ہوا تھا اور اس کو میں نے بھگانے کی کوشش کی تھی وہ میں ایڈٹ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے بھول چکی تھی میں نے وہ ایڈٹ نہیں کی تھی اب اگر اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس پینسل کے نشان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنا ایڈٹ موڈ کے اندر آ چکے ہوں گے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے انیلیٹکس اور اس کے نیچے نظر آ رہا ہے ایڈیٹر سمپل آپ نے ایڈیٹر والا جو آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ تھوڑی سی دیر یہ لوڈنگ کرتا ہے لوڈنگ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے شو ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو زوم ان کر کے تاکہ آپ دوستوں کو واضح طور پر دکھائی دے سکے دکھا دیتا ہوں اب میں اس کو سکیور ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو صاف طور پر یہ دکھائی دے سکے سکیور ڈاؤن کرنے کے بعد اب یہاں سے تھوڑی دیر لوڈنگ کرے گا لوڈنگ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کا انٹرفیس آ جائے گا کہ اوپر ویڈیو شو ہو رہی ہوگی اور نیچے آپ کی آڈیو شو ہو جائے گی جب اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر نیچے آڈیو اور اوپر ویڈیو نظر آ رہی ہے اگر اکٹھے آپ اسے کٹ کرنا چاہتے ہیں رہا ہے اوپر ویڈیو کو آفشن نیچے آڈیو کو آفشن نیچے برل کو آفشن ہے اور نیچے اور آفشن وغیرہ موجود ہیں لیکن ہمارا جو فاکس جس سیڈ پر ہے ہم نے کیا کرنا ہے ویڈیو اور آڈیو مکمل کٹ کرنی ہے تو آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے فار اگزم پہلے آپ کو میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ابتدا کے اندر آپ نے ویڈیو کٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کرسر اپنا گھوماتے جائیں گے اور ٹیم لین جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے اب اکتیس سیکنڈ تک آپ نے ویڈیو کٹنی ہے اسی جگہ پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹرم کا آفشن نظر آ رہا ہے سمپل آپ نے ٹرم کے آفشن کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ نے ٹرم کیا ہے یہ ویڈیو ہماری دوبارہ کلوز ہو چکی ہے اب اس کو دوبارہ ہم کیا کرتے ہیں زوم ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ زوم آپ نے نہیں کرنا تھوڑا سا زوم کرنا ہے جو آپ کو نظر آ سکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کرسر اکتیس سیکنڈ پر موجود ہے مطلب اس سیڈ پہ جو بھی اکتیس سیکنڈ کی ویڈیو ہماری خراب ہے اس کو ہم کٹ کرنا چاہتے ہیں کٹنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو سپلٹ سمپل اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس نیلے کلر کی جو لکیر سی بنی ہوئے اس کو آپ نے پکڑنا ہے پکڑ کے اس طرح ہم نے کھیچ لینا ہے اب آپ نے یہاں سے پکڑا یہاں تک آپ نے کھیچ کر یہاں تک چھوڑ دیا اکتیس سیکنڈ کی ویڈیو آپ کی یہاں تک پہنچ چکی ہے ابھی تک آپ کی ویڈیو کٹی نہیں ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس جگہ کو پہلے سمجھ لیں پھر میں آپ کو پروپر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جگہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پریویو کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اب میں آپ کو اوپر کی جانب لے کے چلتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے گری کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سیف کا اوپشن اب یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے سیمپل آپ اسے سیف جیسے ہی کریں گے تو آپ کی ویڈیو یہ جو سیڈ پہ کٹنی ہے یہ کٹ کر سیف ہو جائے گی لیکن میں اسے کٹنا نہیں چاہتا کیونکہ میری اپتدا سے ویڈیو بلکل ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو بلکل نہیں کٹنا چاہتا میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے کینسل تاکہ ہم آگے اگلا پوزیشن جو ہے وہ چلا سکیں تو جینا دوستو اس کو ہم یہاں پر رہنے دیتے ہیں یہاں پہ رہنے کے بعد آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو اس طرف یہاں پہ کلیر آل کر دیتا ہوں تاکہ ہم آگے جو ہے چل سکیں فار اگزمپل یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لئے پھر میں زوم ان کر دیتا ہوں زوم ان کرنے کا مقصد اس طرح ازدہ ہے کہ آپ کو واضح طور پر سمجھا سکے فار اگزمپل یہاں پہ ہماری جو ہے کچھ خموش سی ویڈیو ہے اس کو ہم ڈیل کرنا جاتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں کلک کلک کرنے کے بعد ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹرم ٹرم کرنے کے بعد اب تین منٹ انسٹھ سیکنٹ کی ہماری لمبائی کی ویڈیو ہے اس کے بعد کی ٹیمک جو ہے وہ ہم کٹنا چاہ رہے ہیں زوم ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر دکھائی دے سکے اب یہاں سے لے کر یہاں تک ہم کٹنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کر لینا ہے اس کو سلپ کر لینا ہے یہاں پہ سپلٹ سوری سپلٹ کرنے کے بعد اب آگے کی یعنی کہاں تک کٹنا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی ہم نے کلک کیا اب یہاں پہ دوبارہ سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے تو اسی لکیر کو ہم نے پکڑنا ہے آکے اس لکیر کے ساتھ ہم نے ملا دینا ہے ابھی اتنے ویڈیو ہم نے کٹنی ہے پھر ہم نے ایک پر میں یہاں اوپر آپ کو پہلے دکھا سکوں تاکہ واضح طور پر آپ کو سمجھ آسکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیو کا اوپشن جو ہے گری کلر میں ہے مطلب ہائی لائٹ نہیں ہوا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کریں گے پریویو کے اوپشن کے اوپر تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں یہاں پہ دیکھیں سیو کا اوپشن دکھائی دے رہا ہے جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو وہی ویڈیو آپ کی جو خراب ویڈیو ہے خراب بات ہے اندر وہ کٹ ہو جائے گی ڈیل ہو جائے گی لیکن ہم یہاں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے یہ بھی میری تھوڑی سی اس میں مسئلہ ہے لیکن میں وہ ایڈٹ نہیں کرنا چاہتا اس کو کیا کر دیتے ہیں کلیر آل کر دیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کلیر آل کرتا ہوں یہ کرنے کے بعد اب آگے لے کے آتے ہیں جی اگر آپ انڈ سے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ویڈیو کے انڈ سکرین سے آپ کچھ کٹنا چاہتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اب میں زوم ان کر رہا ہوں زوم ان کرنے کے بعد آپ کو واضح طور پر دکھا دیتا ہوں وہی یہاں پہ آپ نے لے کے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے فار اگزمپل یہاں پہ میں کرتا ہوں کلیک کلیک کرنے کے بعد وہی طریقہ ہے جو ہم نے سٹارٹنگ کے اندر کٹنے میں کیا تھا بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے اب آپ نے لینٹھ دیکھ لینی ہے یہاں پہ سات منٹ پچپن سیکنٹ اور نو اشارے نو نظر آ رہے ہیں آپ نے اتنے لینٹھ رکھنے کے بعد اس طرف آپ کٹنا چاہتے ہیں کہ یعنی آخر کی ویڈیو جو ہے یہ ہماری اچھی نہیں ہے اس کے اندر شور شرابہ ہے یا جس قسم کی آپ کی پریشانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلیک کرنے کے بعد کیا کر لینا ہے ٹریم کر لینا ہے ٹریم کرنے کے بعد جی اب میں زوم ان کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے کتنے لینٹھ رکھی تھی سات منٹ پچپن سیکنٹ کی لینٹھ رکھی تھی اور اس کی بعد کی ویڈیو جو ہے ہم کٹ کرنا چاہتے تھے ڈیل کرنا چاہتے تھے تو اب یہاں سات منٹ پچپن سیکنٹ ہم پہنچ چکے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سلکٹ سیم پر اس کے اوپر کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد وہی نیلی لکیر آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پکڑنا ہے اور کھینچتے ہوئے چلے جانا ہے بلکل ویڈیو کا انڈ اگر کرنا چاہتے ہیں انڈ تک کارنا چاہتے ہیں تو بلکل انڈ تک کار دیں اور اگر آپ شروع میں کچھ آگے پیچھے کارنا چاہتے ہیں یا قریب کر کے کارنا جہاں تک بھی آپ کارنا چاہتے ہیں اس کو کار سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد میں یہاں پہ کلیک کر دیتا ہوں کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹریم کا اپشن کلیک کر دیتے ہیں یہ کلیک کیا یہاں پہ کلیک کرنے کے بعد پھر زوم انڈ کر دیتا ہوں تاکہ واضح طور پر آپ کو دکھائی دے سکے یہ زوم انڈ کیا یہاں پہ ہم نے کلیک کیا اب یہاں پہ پوری لنچ ہماری ویڈیو کی موجود ہے لیکن یہ ویڈیو کا آخر ہے اس کو ہم کاٹنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کر لینا ہے سپلٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہی ویڈیو ہماری نیلی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو اینڈ تک کھینچ لینا ہے یہ اینڈ ہم نے کھینچ لیا یہ گرے کلرے بلیک کلر کا ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کر لینا ہے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے پرویو کے اوپر جیسے ہی آپ نے پرویو کیا پرویو کرنے کے بعد آپ وہی سے اوپر سیوف کے option کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہ سیڈ بھی اٹھ چکی ہوگی آپ کی یہ سیڈ بھی elim ہو چکی ہوگی آپ کی یہ سیڈ کٹ چکی ہوگی اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کو کٹ سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں باہ آسانی کسی تینشن کے بغیر اس طریقے سے اگر آپ کی ویڈیو کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ یہاں سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ایک اور آفشن موجود ہے اس کے اوپر اگر میں تفصیلن ویڈیو بناتا ہوں تو وہ زیادہ دیر لگ جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو یا کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر بھی تفصیلن ویڈیو ہم ضرور بنائیں گے تو جیہاں دوستو آئی ہوگے یہ مکمل ٹیٹوریل یہ مکمل ویڈیوز یہ مکمل ہماری باتیں یہ مکمل ہمارا سیکھنا اور سکھانا آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال ہے کوئی کوئسٹن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کومیٹس ایکشن میں جا کے کیا کرنا ہے کومیٹس کو سوال کی شکل دینی ہے کوئسٹن جیسی ترتیب دینی ہے اور ہمیں سینڈ کر دینا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال پر بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے بشرتے کہ آپ کا سوال ویڈیو بنانے کے لائک ہونا چاہیے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا all the best اللہ حافظ